بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مکرم کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے پریڈ فارم سے درست قرآن کا خصوصی پروگرام یا ایوہ الناز ناظرین مکرم آج کی ہمارے مہمان کے طور پر جو معزز مکرم شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب مفتی عبدالمنہم فائز صاحب دامت برکاتہ ہم جامد رشید کراچی کے اساز مکرم اور جامد رشید کے ہفت روزہ شریعہ انڈ بزنس کے چیف ایڈیٹر ہیں آپ اور جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ درست قرآن کی اس نشیست میں جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہمارا موضوع گفتگو ہوتا ہے سورہ یاسین بنیادی اور عمومی موضوع کے طور پر سورہ یاسین ہماری ہماری گفتگو کا موضوع رہتا ہے اور خاص طور پر ایک نشیست یا ایک سیگمنٹ کے اندر ہم چند منتخب آیات کو اپنی گفتگو کے عنوان کے طور پر وہ سیلیکٹ کرتے ہیں منتخب کرتے ہیں اور آج کی جو آیات ہیں منتخب شدہ آیات آج کے پروگرام اور آج کی نشیست کے لیے وہ ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر سنتیس سے لے کر سورہ یاسین مبارکہ کی آیت نمبر چالیس تک تو انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ ان کی تفسیر ان کی تشریح اور ان آیات میں اللہ رب العزت کے جو ان آیات سے جو مراد ہے وہ حمد مخصف سے جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ اور آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ آپ کی خدمت میں آتا ہے آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام حضرت پفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُمْ مُظْلِمُونَ اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کا علم بھی کامل ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرُجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ طول کر مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِي فَلَكِينَ يَسْبَحُونَ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں ناظرین مہتزم آج کی منتخب آیات کی تلاوت و ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے چلتے ہیں حضرت مفتی عبدالمرم فائز صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب بہت شکریہ اگن جوائن کرنے کے لیے پروگرام سورہ یاسین موضوع گفتگو ہوتا ہے ہمارا الحمدللہ اور آج یہ منتخب آیات یعنی آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک سب سے پہلے ان آیات کا تفسیری خلاص آپ سے جانیں گے اور پھر جو ہمارے سوالات ہیں وہ آپ کی خدمت پر رکھیں گے تو آغاز کیجئے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو درس قرآن ہے اس میں اللہ تعالی ان چند آیات کے اندر اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتانا چاہتے ہیں اور انسان کو اصل ان تمام نشانیوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شروع میں اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ جو پیغمبر آپ کے پاس آئے ہیں ان کا جو پیغام ہے وہ اللہ کا پیغام ہے تو اصل مقصد دین آیات کا یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے اور بندوں کو اللہ تعالی کی اطاعت پر اور عبادت پر لائے جائے تو آج کے سبق کے اندر اللہ تعالی اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمارے ہیں اس سے پہلے بھی اللہ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں ہر دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر آپ کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گے لیکن آج کا جو درس ہے اس کے اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں قدرت کی چند اہم ترین نشانیاں یعنی سورج اور چاند ان کے احوال سے متعلق اللہ تعالی بیان فرمارے ہیں کہ آپ سورج دیکھیں چاند دیکھیں چاند اور سورج یہ آپ کو اللہ تعالی کی جو عظمت ہے اللہ تعالی کی جو قدرت ہے اس کے اوپر دلالت کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالی رات کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو ہم نے رات بنائی ہے اس رات کا میکنزم دیکھیں رات جب آتی ہے تو کتنی تبدیلیاں لے کر آتی ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے انسان ہوتا ہے کہ آج کوئی وقت کوئی کام وقت سے لیٹ ہو گیا ہو دیر سے رات آئے گی یا آج رات آئے گی نہیں یا سورج نے کوئی اپنی چال بدل لی ہو یا چاند نے اپنی چال بدل لی ہو سورج اور چاند اپنے ایک حساب کے اوپر اللہ کے مقرر کردہ قانون سے ایک سیکنڈ ایک منٹ سیکنڈ کا ہزاروں حصہ بھی نہیں پھرتے تو یہ اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ ان کو دیکھ کر کم از کم انسان یہ مان لے کہ یہ کوئی ذات ہے کوئی بالتر ذات ہے کوئی ایسی قدرت والی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو منظم رکھ کے چل رہی ہے اور وہ جو ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے قرآن اللہ کو کیسے پہچانا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسا قلعہ دیکھا جس کے اندر کوئی رخنا نہیں تھا کوئی سراخ نہیں تھا اس قلعے کی دیواروں میں تو اچانک اس قلعہ وہ پھٹتا ہے اور اس سے ایک زندہ انسان نکلتا ہے تو انہوں نے پوچھا بھی اس سے تمہاری کیا مراد تو اس نے کہا میری مراد اس سے ایک انڈہ ہے آپ صرف ایک انڈے کو دیکھیں تو اللہ کی قدرت پر وہ نشانی وہ دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ انڈہ ہر طرف سے بند ہے کوئی اکسیجن نہیں ملتی کچھ چیز انسانی مادی حساب سے اس تک نہیں پہنچتی ہے لیکن اچانک اس کے اندر سے ایک جیتا جاگتا ایک چھوٹا سا چوزا نکلتا ہے تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے تو ان کے اندر اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ میری جو عظیم ترین نشانیاں ہیں ان میں سورج اور چاند ہے بے شک جزا کرلہ جی بہت بہت شکریہ آج کہہ نہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج کا جو عنوان ہے ماری گفتگو کا وہ یہ رہے گا کہ سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانی ہے اور وہ کیسے اللہ تعالی کی نشانی ہے اور کس طرح سے ہمیں ان دو اللہ تعالی کی اہم ترین نشانیوں کو دیکھ کر خدا کی موجودگی کا احساس اور پتہ شلتا ہے اور وہ خدا کی موجودگی وہ دلیل ہیں بہت بڑی ویسے تو خدا کی موجودگی کوئی دلیل کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک انسانی عقل کے حساب سے جس طرح سے آپ نے مثال بھی دی بہت شکریہ اور سب سے پہلے جو آج کی آیت جہاں سے ہم آج کی آیات ہم نے شروع کی ہیں تو پہلی آیت ہے وہ آیت اللہم اللیل اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے تو آپ نے تھوڑی سے تو اس کی وضاحت کر دی ہے سرسلے لگے میں مزید آپ سے کروں گا گزارش کروں گا کہ یہ رات کیسے نشانی ہے ہمارے لیے اس کو تھوڑا سا اور وضاحت سے اگر آپ ہمیں سمجھائیں بتائیں تو بہت ہی نائے اللہ تعالی نے یہاں پر آغاز کیا ہے کہ رات جو ہے وہ انسانوں کے لیے ایک نشانی ہے اور نشانی کس طرح ہے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نسلہ منہ النہار فائزہم مزلمون کہ ہم اس رات کے اوپر سے دن کا چھلکہ اتار لیتے ہیں تو اچانک یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور یہ اس دور کے اندر ذرا تصور کریں آج سے چودہ سو سال پہلے جب انسانیت کے پاس کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا کوئی انسان ہوا خلا کے اندر نہیں پہنچے تھے لوگوں نے جا کر پوری زمین کے اوپر کی تصویریں نہیں لی تھی اس دور کے اندر اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ رات اس طرح سے نشانی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے اللہ تعالی روشنی کا ایک گولہ بھیجتے ہیں سورج کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے اور پھر وہ روشنی رفتہ رفتہ وہاں سے سمٹنا شروع ہوتی ہے بلکل ویسے جیسے کسی جسم کے اوپر اچھل جیسے اندے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے تو چھلکا جو ہے وہ رفتہ رفتہ اگر اترے تو اس کے نیچے سے اندہ نمودار ہوتا ہے بلکل ایسے ہی رات ہے اس کے اوپر سفیدی کا ایک چھلکا چڑھا ہوا ہے جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اس کو زیادہ واضح پر دوسری اگر تعبیر سے بھی سمجھا جائے نسلخ منہ نہارہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دن اور رات کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جانور کے اوپر اس کی کھال ہوتی ہے دیکھ قربانی کے دنوں میں ہم نے دیکھا بکرے کے اوپر گائے کے اوپر جو کھال اس کی اترتی ہے تو کھال رفتہ رفتہ جستہ جستہ اترتی ہے تھوڑی تھوڑی سے اترتی ہے اور اس کے نیچے سے اس کا جسم جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہوتا ہے تو ایسی ہی اگر آپ پوری دنیا کا جو اس وقت میں انٹرنیٹ پر چلے جائیں اور پوری دنیا کی جو ویڈیوز بنی ہیں سورج اور چاند کی تو آپ اس سے یہ پتہ چلے گے کیونکہ دونوں ایک گول جسم ہیں اور سورج جب بھی گول جسم کی روشنی دوسرے گول جسم پر پڑتی ہے تو وہ اس کے اپروکسی میٹلی فیفٹی پرسنٹ کو روشن کرتی ہے تو سورج کی جب روشنی پڑتی ہے تو زمین کا فیفٹی پرسنٹ تقریباً روشن ہوتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک دم روشن ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر بارہ گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ روشنی سفر کرتی ہے اگر مثلا سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے جزائر جو ہیں فیجی آئی لینڈز ہیں اس کے بعد آپ کے مشرق بعید کے جو ممالک ہیں جاپان ہو گیا اس کے ساتھ کوریا فیلپائن ہو گیا چائنہ ہو گیا یہاں سے وہ سفر کرتی ہوئی روشنی آگے آئی اس کے بعد ملائشیا انڈونیشیا یہ تھائی لینڈ بنگکوک یہ سب آگئے اس کے بعد پھر آپ ہم جہاں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہ ایریاز آئے تو سورج ایک سفر کرتی ہوئی آتی ہے وہاں سے وہ جزائر فیجی سے نیوزی لینڈ سے آسٹریلیا سے فیلپائن سے وہاں سے چائنہ چائنہ سے اس نے سفر کیا وہ آگے بڑی اور پھر اس کے بعد اس نے آگے سفر کیا وہ جنوبی ایشیا تک پہنچی جنوبی ایشیا سے وہ پھر مغربی ایشیا کے ممالک سعودی عرب کوئیت بہرین قطر امارات تک پہنچی تو یہ ایک سفر ہوتا ہے جیسے بالکل ایک یعنی کھال اتر رہی ہوتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کے بعد جسم نمودار ہوتا ہے ایسی جو روشنی ہے وہ سفر کرتی 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 آگے تک منتقل ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے اور جو چودہ سال پہلے تھی آج انسان اپنی نظر سے اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے آپ انٹرنیٹ پر جائیں وہاں ویڈیوز موجود ہیں دنیا کیسے روشن ہوتی ہے آپ کو بالکل ایکزیکٹلی قرآن کی یہ حقیقت آج نظر آئے گی سبحان اللہ بہت شکریہ جیب سب جزاک اللہ اچھا یہ جو ہے نسلخ منہ نہار ہم اس پر سے دن کا چھلکہ اتار لیتے ہیں اس کی وضاحت بہت خوبصورت نزاز میں آپ نے کر دی ہے اور بڑی سائنٹیفک انداز میں مزید اس میں کوئی تشریح ہے ہاں بس اس کے اندر ہم آگے چلیں گے لیکن نسلخ منہ نہار کا مطلب یہی ہے کہ دن کا دن جو ہوتا ہے دنیا کے اندر اندھیرہ اصل ہے اور جو روشنی ہے وہ آرزی ہے روشنی آتی ہے اسی لئے سورج جو ہے اس کا کردار سب سے اہم اسی لئے اللہ تعالی نے ایک بلکل قرآن جو ہے یہ ہدایت کے لئے نازل ہو ایک بلکل اقلی ترتیب پر بات چلا رہے ہیں کہ جب یہ سوال آتا ہے کہ یہ روشنی اور اندھیرے کا یہ کام کیسے ہوتا ہے تو فورا ذہن میں آتا ہے کہ اس میں سب سے اہم کردار سورج کا ہوگا تو اللہ نے پھر آگے سورج کی تفصیل بیان کی ہے اس لئے تو یہ بتایا ہے انسان کو کہ پوری دنیا اصل میں ایک اندھیرہ ہے اس اندھیرے کے اندر ایک گولہ ہے روشنی کا جسے ہم سورج کہتے ہیں جس میں ہائیڈروجن ہیلیم ابھی سائنس بتاتی ہے کہ اس میں یہ یہ اناثر پائے جاتے ہیں اور وہ اب جا کے لوگوں کو پتا چلا ہے لیکن اس سے روشنی آتی ہے اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے پیچھے اندھیرہ چھوڑ جاتا ہے کیونکہ اصل جو ہے کائنات میں وہ پھر اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے جزاک اللہ جب شکریہ جو سوال آپ کی خدم رکھیں گے اور وہ اگلی آیت ہے وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِ اللَّهَ اور سورج اپنے ٹھیک آنے کی طرف چلا جا رہا ہے افکرس کہ سورج اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے نشانی ہے اس زمین یہ کتنی بڑی زمین ہے اور اس زمین سے کتنے گناہ بڑا وہ سورج ہے اور جو ہمیں روشنی جو تھوڑا سا اگر اپنی حدد دکھایا تو یہاں سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے سب کچھ گرمی کی اس شدت سے تو سورج اپنے ٹھیک آنے کی طرف چلا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ سورج اللہ کی نشانی ہے بہت بڑی لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اپنے ٹھیک آنے کے وہ ٹھیک آنہ کیا ہے وہ منزل کون سی ہے جس کی طرف سورج جا رہا ہے اس میں تھوڑی سے سریعی اس میں ہم سب سے پہلے یہ گفتو کریں گے کہ سورج کیا ہے پھر اس کی منزل پتا چلے گی ہمیں تو دنیا میں اب سائنس جو سورج کے اس حد تک دنیا میں اب افراد و تفریت انسانوں میں بہت زیادہ ہیں ایک دور وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا چودہ سال پہلے اور اس سے پہلے کے جو لوگ تھے جس دور میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی انسان جو ہے وہ اتنی گہرائیوں اور فلق کی پہنائیوں تک نہیں پہنچا تھا تو اس دور میں لوگ سورج کی پوجہ کرتے تھے سورج کو خدا سمجھتے تھے سورج دیوتا کا تصور آتا تھا کہ بھئی اتنا دنیا کا جیسے آج بھی کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا واقعہ جو کسی دن میں رونما ہوتا ہے وہ سورج کا تلو ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنی بڑی جو خبر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا واقعہ آج کا کسی سورج جیسی اتنی بڑی چیز کا تلو ہو جانا ہے یہ تو وہ اتنی بڑی سورج کی جسامت کو دیکھ کر لوگ اس کی پوجہ کرتے تھے سورج دیوتا کا نام دیا جاتا تھا اور آج بھی اس کے پجاری موجود ہیں لیکن بہت کم ہو گئے لیکن گمراہی کی ایک وہ سطح تھی کہ لوگ سورج کی اتنی بڑی جسامت اور اس کی اتنی بڑی روشنی کو دیکھ کر اس کی پوجہ کیا کرتے تھے لیکن آج دوسری ایک انتہا ہے ہمارے ہاں بہت بڑی سطح پہ اب یہ فیکٹر پایا جاتا ہے لوگ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ سب تو ایک کیمیکل ریاکشن ایک کیمیکلز کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی بڑی ذات کی دخل کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نیچرل ہے یہ تبان ہے یہ خود بخود ہوگا جہاں پر یہ چیز پائے جائے گی وہاں یہ خود بخود ہوگا مطلب اب دوسری انتہا یہ ہوگی کہ جب انسان کو اتنی ساری گہرائیوں کا پتا چلا سورج کا یہ پتا چلا کہ سورج کتنا بڑا جسم ہے تو اب انسان اس سورج کا منکر ہو کر بیٹھ گیا ہے اور اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے تو یہ اور آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سورج جو ہے وہ سفر کر رہا ہے یہ سارے اجسام جو ہمارا پورا نظام شمسی ہے یہ سفر کر رہا ہے ہم جو دنیا ہیں دنیا کے اردگرد اور ایک بڑا خوبصورت سسٹم اللہ نے چلا آیا کہ دنیا کے گرد چاند گھومتا ہے چاند ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے یہ ہماری جو زمین ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے چاند ہمارے گرد ساڑھے انتیس دن کے اندر اپنا سفر پورا کرتا ہے ایک چکر لگاتا ہے زمین کا زمین جو ہے وہ تین سو پینسٹھ اشاریہ دو چھے جو ہم ذکر کر چکے پہلے تفصیل اتنے دن کے اندر سورج کے گرد ایک چکر پورا کرتی ہیں اچھے یہ سورج پھر کیا کرتا ہے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج کھڑا رہتا ہے اب یہ سورج بھی ہماری جو کہکشاں ہیں جس کے اندر ہمارا یہ پورا نظام شمسی اور اس جیسے کتنے ہی نظام شمسی ہیں کروڑوں جو وہ ستارے اس کہکشاں کے اندر گردش میں ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے وہ انفائنائٹ مطلب انسان جتنی عقل ہے اس سے کئی گناہ بڑھا ہے اور انسان بڑھتا جا رہا ہے اس میں تو یہ سورج اپنی زمین اور اس کے ساتھ کے دوسرے اپنے سارے سیارے ان تمام کو لے کر یہ سورج آگے بڑھ رہا ہے اور یہ جو کہکشاں ہیں ملکی وے جس کا نام ہے اس کے اندر یہ ملکی وے کے مرکز سے تیس ہزار نوری سال کے فاصلے پہ موجود ہے اور اس ملکی وے کہکشاں کے مرکز کے گرد جو اس نے چکر اپنا پورا کرنا ہے سورج نے اپنے پورے اس سارے نظام چاند اور زمین اور سارے سیاروں سمیت وہ بائیس کروڑ سال میں پورا کرنا ہے اور سورج کی جو رفتار آج سائنس ہمیں بتاتی ہے وہ دو سو چالیس کلومیٹر فی سیکنڈ کی ہے یہ سب ہو رہا ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی نہیں ہے اور اللہ تعالی قرآن میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند اور مریخ اور آتارود اور زہرہ اور یہ پورا نظام شمسی اور اس کے کروڑوں سیارے یہ اس ایک ہماری کہکشاں ایک کہکشاں کے اندر ہیں اور ایسی کہکشاں کتنی ہیں اس کے کوئی تحدید کوئی حتمی منزل وہ نہیں بتا سکتے حتمی تعداد نہیں بتا سکتے تو اس کے اندر اللہ تعالی کہتے ہیں کہ دو سیارے نہیں ملتے ہیں دو سیاروں کا ٹکراؤ نہیں ہوتا چاند اور سورج کا ٹکراؤ نہیں ہوتا زمین اور چاند آپس میں نہیں بڑھتے ہیں کبھی ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا تو یہ انسان کے لئے کتنی بڑی نشانی ہے اب یہاں تک مسئلہ رہ گیا ہے مستقر کا کہ اس کا منزل کیا ہے سورج کی تو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج کوئی منزل نہیں سائنس جب یہ پہنچی تو بڑا اتراز کرتے تھے کہ سورج تو کوئی منزل نہیں اب جب سے سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ سورج وہ بھی آگے چل رہا ہے سورج بھی سفر میں ہے تو اب اس کی منزل کیا ہے تو اس کے لئے سائنس اب یہاں تک پہنچی ہے کہ سورج کی بھی ایک منزل ہے اور سورج جو ہے اس کی منزل وہ ہماری کہکشان کا مرکز ہے جس کی طرف میں یہ سورج بڑھ رہا ہے اپنے ان سارے سیاروں کو لے کر تو یہاں تک یہ قرآن مجید نے اب اس کو دیکھیں کہ کب اس دور کے اقدر بتایا اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا اگر کہیں تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے یہ نشانیوں کو بتا رہا ہے انسان کو بے شک جی ہے حضرت محصہ بے شک ایسا ہے اور بڑی خوبصورت انتظار میں آپ نے اس کی پزاہت فرمائی ہے اور ناظرین محترم رات اللہ کی کیسے نشانی ہے اور کس طرح سے وہ ہماری طرف آتی ہے کس طرح سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن کا چھلکہ اتار لیتے ہیں اس سے اور کیا اس کے وضاحت ہے ان آیات کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے آئے یہ سورج اللہ کی کیسے نشانی ہے اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ مظہر ہے وہ سائنٹیفک انداز میں اور ظاہر قرآن کی زبان میں بھی وہ آپ کی خدمت میں رکھا وہ صاحب نے بہت ہی آثنٹک اور بڑی سولیڈ انداز میں بڑے مدلل انداز میں اور اب اگلی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی نشانی ہے وہ ہے چاند وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں وہ صاحب چاند کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ نے یقیناً اس میں پہلی اپنے گفتگو میں پہلے اس میں وضاحت کر بھی دی لیکن مزید تھوڑی سی وضاحت اور پھر یہی آپ سے وہی سوال اگین کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے چاند کی جسے ہم پیچھے سورج کی منزلوں اور ٹھکانے کا ذکر کی ہے یہاں چاند کے منزل ہیں تو چاند اور اس کے منزلیں اس سے کیا مراد ہے اس پر بھی تھوڑی سی ذرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چاند کو بھی ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ بہت بڑی نشانی ہے آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ چاند جو ہوتا ہے اگر یہ نہ نکلے دنیا سے اگر چاند غائب ہو جائے تو دنیا میں کیا ہوگا تو دنیا میں پھلوں کے اندر مٹھاس ختم ہو جائے گی یہ جو رات کی خوبصورتی ہے وہ اسی چاند کی وجہ سے ہی تو ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس چاند کے جو ساخت ہے اس کی جو شیپ بنتی ہے اس کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں میں نے بتایا نہیں کہ 29.5 دن کے اندر یہ زمین کے گرد اپنا چکر پورا کر لیتا ہے اور ان کی 26 دنوں کی ہر روز کئی نام مقرر ہیں جو ان کی منزلیں کہلاتی ہیں اور فلکیات دانوں کے ہاں اسی کے اعتبار سے چلتا ہے یہ محاق ہو گیا ہے یہ ابھی نیو بورن چاند ہے یہ ابھی جو غروب ہونے والا چاند ہے یہ ابھی نیا پیدا ہو کر آئے گا پھر وہ والا چاند ہے اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ کہا کہ جب یہ چاند اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو کس طرح سے پہنچتا ہے کہ جب چاند آخری مہینے کے آخری دنوں میں جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے اور جب یہ نیا چاند پیدا ہو کر آتا ہے تو آدکال ارجور القدیم تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ خجور کی پرانی ٹہنی ہوتی ہے تو جیسے خجور کی ایک پرانی ٹہنی بڑی نحیف سی ہوتی ہے پتلی سی ہوتی ہے بلکل ایسے اللہ تعالیٰ نے اور مڑی ہوئی ہوتی ہے تو بلکل ویسے ہی خجور کی کبھی ٹہنی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تشبیح دی کہ یہ ویسا ہو جاتا ہے تو اور وہ جو شیپ ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے بلکل جو اس کی خجور کی ٹہنی ہوتی ہے اس طرح سے یعنی اس کے کونے آسمان کی طرف ہوتے ہیں اور اس کا گھراؤ یا پیٹ وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے ایسے وہ نمدار ہوتا ہے پھر افق کے اوپر ٹھیک ہے بہت شکریہ اور حتی آد اکلاوالجرنل قدیم کیا خوبصورت مثال ہے اور یہ جو تشبیح اچھا یہ جو خجور کی ٹہنی سے تشبیح اللہ تعالیٰ نے دی ہے چاند جب واپس لوڑ کر آنے کا مطلب یہ نہیں جب وہ نیا نیا ہوتا ہے اور واقعی طرح ہم اس کو دیکھیں تو یہ خاص طور پر خجور سے اس کو تشبیح دینے میں کوئی حکمت ہے بس یہ دیکھیں اس کے اندر خجور کے ساتھ میں نے جیسے ارز کیا کہ خجور کے ساتھ تشبیح دینے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے سب سے پہلے نمبر پر کہ وہ ایک تو کمزور ہوتی ہے نحیف ہوتی ہے پتلی ہوتی تو چاند عمومت جو پہلی تاریخ کا ہوتا ہے وہ بہت باریک سا اور پتلا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر وہ یہ ہوتا ہے کہ خجور ان کے ہاں عربوں کے ہاں جو مخاطب تھے براہ راست ان کے ہاں ایک دیکھ ہی بھالی چیز ہوتی تھی وہ خجور روزانہ دیکھتے تھے تو اب اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہر سال یہی ہوتا ہے ہر مہینے یہی ہو رہا ہوتا ہے اس سے کبھی بدلتا نہیں ہے بدلتا نہیں اور شکریہ یعنی قرآن مجید کے جو اولین مخاطب تھے جو لوگ ظاہر ہیں ان تک یہ بات ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے تھا کہ پیکٹیکلی ان کے سامنے چیزیں تھیں تو دیکھیں اس دور کے اندر اونٹ استعمال ہوتا تھا اللہ تعالی آگے بھی اونٹ کی مثال دے رہے ہیں اس دور کے اندر ان کو خجوریں خجور کی مثال آ رہی ہے چاند ہے سورج ہے ریت ہے سہرا ہیں یعنی اس دور میں جو ایک زندگی کی چیزیں تھیں اللہ تعالی نے اس کی مثالیں زیادہ تر دیئے تاکہ ان کی اکلوں کے قریب ترین چیز جو ہے اس کی مثال دی جائے بے شک ایسے ہی ہے جی اور سامنے کے اکل کے درجات ہیں بہت شکریہ سامن صاحب آج کے ہماری منتخب قرد آیات میں اس میں اللہ رب العزت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں سورج اور چاند اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں جس نے صاحب نے ان کا حجم بھی بتایا اور ان کی منزلیں میں بتائیں اور بڑی تفصیل اور اس میں بڑی حیران کن اس کی تفصیلات ہیں لیکن اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ یہ چیز بڑی کلیر لی ہے بڑی واضح انداز میں کہ جی نہ تو اس سب کے باوجود کے وہ اتنے بڑے بڑے اجسام ہیں نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کی اس میں مداخلت کر اور نہ رات دینے ایک دوسرے سے آگے نکل سکتے ہیں نہ چاند سورج میں مداخلت کر سکتا ہے نہ سورج چاند میں تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں تو ہم جب دنیاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں سورج بھی آسمان پر ہے چاند بھی آسمان پر ہے لیکن کیا حقیقی اگر جو اس کی سائنٹیفک تحقیق ہے اس میں سورج اور چاند کا جو فلق ہے وہ الگ الگ ہے یا وہ ایک ہی جسے ہم دیکھتے ہیں لیکن اب یہاں پر جو یہ کلن فی فلقی اسباح ہونا یہ بات ہے اللہ تعالی نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے کہ سورج کا فلق الگ ہے چاند کا فلق الگ ہے اب یہ دیکھیں آج سے اور یہ تصور کریں کہ چودہ سال سال پہلے جب یہ نازل ہوا اس وقت میں کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا کہ اس کا اپنا مدار ہوتا ہے اس کی مداری حرکت اور ہوگی محور کی حرکت اور ہوگی یہ خود سے علیدت ہی لے گا تو اس سے ایک اور چیز پیدا ہوگی اور اگر اپنے جو مرکز ہیں اس کے گرد چکر لگائے گا تو اس سے ایک اور چیز پیدا ہوگی یہ اس دور کے اندر اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں اور جہاں سائنس آج پہنچتی ہے یہ آگے جا کر پہنچے گی تو اس کی اب جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اس میں وساتیں گہرائیاں اور اس کی جو انتہائیں ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں ہے دنیا کے اندر یہ اللہ تعالی کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ چاند اور سورج کے بارے میں جو ہمارے سائنس کا آج کا علم ہے قرآن چودہ سال پہلے وہ والا بتا رہا ہے اس کی تصدیق آج کی سائنس کر رہی ہے اور اگلے ہزار سال کے اندر بھی سائنس جہاں پہنچے گی قرآن کے اس علم کو کبھی بھی غلط ثابت نہیں کر سکتی ہے اور یہ جو قرآن نے اب یہ کہا نا کہ کہ ہم آسمانوں کو غصت دیتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ جو آسمان ہیں سورج ہیں چاند ہیں ان کی یہ اختتام نہیں ہے آسمانی اجسام کا یہ نکتہ آغاز ہیں ان کی پھر آگے کیا منزل ہوگی وہ وہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے اب سائنس پہ کہہ رہی ہے کہ کہکشائیں ہیں تو کہکشائوں سے آگے کیا ہے اس دور کا مشہور ترین سائنسدان جس کو سب سے بڑا سائنسدان کہا گیا ابھی اس کا انتقال ہو گیا اسٹیفن ہاکنگ کا تو اسٹیفن ہاکنگ کی جو ایک بڑے مشہور ترین کتاب دنیا کی بیس سیلر کتاب اسے کہا جاتا ہے اب بریف ہسٹری آف ٹائم اردو کے اندر بھی اس کے بڑے ترجمے ہوئے ہیں مشہور ترین اس کا ترجمہ ہے وقت کی مختصر تاریخ اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی وہ کتاب ہے جسے سب سے زیادہ خریدا گیا ہے لیکن خریدنے کے بعد سب سے کم پڑا گیا ہے کیونکہ وہ مشکل اتنی ہے لیکن بارال وہ اردو میں بھی دستیاب ہیں آپ کو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں بڑی آسانی سے دستیاب ہوں گے اس کے اندر اس نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید جو دعویٰ کرتا ہے اس کی تصدیق وہ خود کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیسویں صدی کی سب سے بڑی اور حیرت انگیز جو ایجاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہے اور یہ جو نظام شمسی ہے یہ پورا کا پورا نظام شمسی وہ ساتھ پکڑتا جا رہا ہے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کی جو گہرائیاں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور قرآن کب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اننا لموسعون ہم ہیں جو اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں سورج ہے جو اپنی ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے چاند ہے اس کی ایک نامعلوم وہ گھوم رہا ہے لیکن اس وہ کہاں پہ جا رہا ہے پورا ہمارا نظام شمسی کہاں جا رہا ہے اور اصل اس سے باہر اللہ کی جو دنیا ہے وہ کیا ہے اس کی کوئی دنیا میں کوئی شخص آپ ذرا تصور کریں کہ جہاں پر ایسی کہکشاں ہیں جس کے اندر کروڑوں ایسے سیاریں جیسے زمین جیسے اور پھر ایک کہکشاں نہیں ہیں اس جیسی نہ پتہ نہیں کتنی کہکشاں ہیں اور پھر یہ کہکشاں اللہ کے نظام کے اندر سفر کر رہی ہیں تو وہاں پہ میرے اور آپ کے پانچ مرلے کے کیا اوقات ہے ہمارے جی پانچ روپے کی کیا اوقات ہے ہم جو دو دو روپے پر جبین کے ایک گز کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اس کے اوپر کتنے افسوس کی بات ہے اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے یہ ساری کائنات بنای یہ جو اتنی وسطوں والی کائنات ہیں یہ ساری انسان کے لئے ہم نے مسخر کر دی ہے لیکن انسان سے صرف ایک مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اللہ کو منع کر جائے ایک شاعر نے کہا تھا کہ گلشن میں پھروں کے سیر سہرہ دیکھوں گلشن میں پھروں کے سیر سہرہ دیکھوں دامنے کو دشت و دریہ دیکھوں ہر جاہیں آیان جلوے تیری قدرت کے حیران ہوں کے دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں کیا بات ہے بہت بہت شکریہ اب میں آپ سے یہ سوال ابھی کروں آخر میں کہ آج کے دس کا اگر ہم دو تین لائنوں میں ایک ڈیٹھ میلٹ میں آپ سے خلاصہ جانے ہیں تو آپ نے اتنا خوبصورت انداز میں خلاصہ تو بیان کری دیا ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گا کیونکہ اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور ان کی اتنی ڈیٹیل اور اتنی حیران کن ان کے جو حقائق ہیں ان کے متعلق وہ آپ نے بیان کی ہے ماشاءاللہ اور یہی قرآن کا اجاز ہے کہ وہ ہر زمانے میں وہ ایک ذابطہ حیات ہے وہ ہر زمانے میں ہمارے لئے راہ ہدایت ہے اور ہر زمانے میں وہ ہمیں ہمارے لئے اسی طرح سے مطلب ہر معاملے میں ہمارے رہنما ہے جس طرح وہ جب نازل ہوئی تھی تب تھی اور قیامت تک ظاہر ہے اس نے رہنا ہے تو پلیز آج کے اس درس کا خلاسہ چند لائنوں میں اور کچھ سبق کچھ درس کچھ نصیحت آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میری جو نشانیاں ہیں ان میں سورج بھی ہے اور چاند ہے اور انسان جو ہے وہ سورج اور چاند اور اس کے پیچھے جو اللہ تعالی کا قدرت کا نظام ہے ان کو دیکھے اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کہ یہ جس طرح اللہ تعالی رات کرتا ہے آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کے لوگوں کے پاس جائیں ویسی ان کو اپاس رات نہیں ہوتی ہے ان کو اپنے دبیز پردے گرانا پڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان پردوں کے ذریعے سے رات کرتے ہیں وہاں پہ رات کے وقت بھی سورج موجود رہتا ہے تو آپ اس رات کی قدر کریں اس دن کی قدر کریں اس سورج کی قدر کریں اس چاند کی قدر کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ سب اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور جو ان آیات کا پیغام ہے وہ ایک حدیث قدسی اس کے آخر میں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میرا اور انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور وہ کس طرح سے عجیب ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پیدا تو میں کرتا ہوں اور انسان عبادت کسی اور چیز کی کرتا ہے پہلے سورج چاند کی کرتا تھا دیوتاؤں کی کرتا تھا آج اپنے آپ کی پوجا کرتا ہے انسان کہ میں ہی ہوں جو دنیا کے اندر سب سے انمول ہو اور میں ہی ہوں جو دون مقصود کائنات ہو اور میں ہی سب کچھ ہو مجھے اپنے آپ کے لئے پیدا کیا گیا خدا نہ خواستہ آج یہ سمجھنے لگ گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اخلق و یعبد غیری پیدا میں نے کیا ہے عبادت کسی اور کے کرتے ہیں ارزق و یشکر سوائی رزق میں دیتا ہوں اور شکر دوسرے لوگوں کا انسانوں کا یا کسی اور کا ادا کرتا ہے انسان خیری علی العباد ناظی وشرہم علیہ ساعد کہ میری جو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں عنایتیں ہیں بندوں پر وہ روزانہ برستی رہتی ہیں اور روزانہ انسان اس کے ان برکتوں پیسے دولت آسائشوں اس کے جواب میں انسان اللہ کو کیا لٹاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مزید نافرمانیہ کر کے بھیجتا ہے اکلاؤہم فی مزاجعہم کاننہم لم یعصونی تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو رات کے وقت میں اس طرح سے صلاح دیتا ہوں جیسے کہ انہوں نے میری کوئی نافرمانی نہیں کیا ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے جو ہمیں قرآن مجید میں جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین کی تیس نمبر آیت میں یا حسرتن علی باد کہ افسوس ہے لوگوں کے اوپر کہ اتنی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں پھر بھی وہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے اور اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے یہ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہی میسیج دینے آ رہا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں اور دنیا میں کوئی بھی پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر ہر جگہ جہاں جہاں پہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے اداروں کی طرف سے کمپنیوں کی طرف سے مالکان کی طرف سے بہت ریلیکسیشن ہوتی ہے بہت ان کو گنجائش ملتی ہے دفتروں کے اوقات ریڈیوس ہو جاتے ہیں کم کر دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں کام جو ہے ایک سروے کے مطابق صرف 5% کام ہوتا ہے دفتروں کے اندر 95% جو کام کا بوجھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو ہم یہ جو اپنا 95% ہماری انرجی ہے وہ اللہ کو منانے پر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ مضبوط کرنے پر لگائیں یہی آج کا پیغام ہے جزاک اللہ صاحب بہت شکریہ اور میں تو اس کا بالکتن نہیں ہوں کہ میں اس کے بعد کچھ بول سکوں بس میر انیس کا وہی شعر ہے جو عزم صاحب نے پڑھا تو میں وہی آخر میں دور آؤں گا بہت خوبصورت شعر ہے گلشن میں پھروں کہ سہرے سہرہ دیکھوں یا مادنوں کو دشتوں دریا دیکھوں ہر جاتری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے حیرہ ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں ناظرین مصرم اگلے نشستہ کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی